السلام علیکم سرینٹس وولکم چو ابرگلیٹس اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ زور و شور سے اپنی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے پیاس یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ جو کہ کافی پہلے ہو جانا تھا لیکن کرنٹ سیچویشن کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا اور آپ ایک دفعہ مزید اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں تمام تر باتیں انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ریگولر ملتی رہیں جی ہاں تو سٹوینٹس آج کل جو آپ لوگ کا ایک موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن میرے پاس بار بار ہمارے افیشل انسٹاگرام کی آئی ڈی everglades academy.pk کے اوپر آپ لوگ بار بار یہ میسیج پوچھ رہے ہیں کہ سر پیاس کا جو ٹیسٹ ہے ایم ایس ماسٹرز ایم ایس فلوشپ کا یا اس کے بعد پیاس بی ایس انڈر گریجویٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کب ہوگا تو سٹوینٹس جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پیاس یونیورسٹی نے ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کو ڈیلے کر دیا ہے اور ٹیسٹ میں ریجسٹریشن بھی دوبارہ اپن کر دی گئی تھی جس کی اب لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ تھرٹی فرسٹ جولائی ہے آپ لوگ اپنے سامنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی ہے وہ تھرٹی فرسٹ جولائی یعنی کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تو پیاس انیورسٹی میں اپلائی ابھی بھی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے وہ جو اس کا ڈیٹ ہے اگزیکڈ ڈیٹ وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی اسی طریقے سے جو ایم ایس کا جو ڈیڈ لائن ہے اپلائی کرنے کی وہ بھی تھرٹی فرسٹ جولائی ہے اور اس کی بھی اگزیکڈ ڈیٹ نہیں اناؤنس کی گئی اب کوئیسٹن یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ ٹیسٹ اب نہیں تو پھر کب ہوگا اور کچھ ٹیسٹ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیاس انیورسٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے یا ختم ہو جائے اور ہمیں ویسے ہی ایڈمیشن مل جائے تو اسٹورنٹس ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی ہرگز نہیں ہے پیاس انیورسٹی کا ٹیسٹ لازمی ہوگا آپ لوگ شکر کریں کہ آپ لوگ کو ایک ٹائم مل گیا ہے اپنی پریپریشن کا اور بہت اچھی پریپریشن میں امید کرتا ہوں آپ لوگ نے کر لی ہوگی لیکن ابھی بھی بہت سار اسٹورنٹ ایسے ہیں جو مجھ سے ریگولر پوچھ رہی ہیں ہمارے افیشل انسٹاگرام کی جو ہماری آئی ڈی ہے ورگلیٹس اکیڈمی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر کہ سر ہم لوگ پریپریشن اب آخری دنوں میں کیسے کریں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم لوگ کس چیز سے پڑھیں کہاں سے پڑھیں ہم نے اپنا سبجیکٹ پارٹ تو چلے ہماری جو جو ہماری انجینورنگ تھی اس کے ہمیں کچھ نہ کچھ نولیج ہے لیکن جو اس طرح جرنل پارٹ ہے اس کی ہم لوگ پریپریشن کیسے کریں کیونکہ اب اتنے جو ہے وہ پیریڈ ٹائم ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے ایف ایسی کو اے لیولز اور لیولز کو تب ہم جرنل پارٹ کی پریپریشن کیسے کریں اس کے لیے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے ہمارے چینل کے اوپر بھی کہ آپ لوگ جو ہے پیاس ایم ایس فیلیشپ کے لیے کون سی پریکٹس برگ استعمال کریں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آپ لوگ کو کافی حد تک گائیڈنس مل جائے گی کہ کس طرح کے پریکٹس پیپر جو ہیں پریکٹس ایم سی کیوز کیسے پیپر میں آئیں گے آپ کے جو ہے جرنل پارٹ کی میں بات کر رہا ہوں سپیشلی جہاں سے آپ لوگ کے جو ہے مارکس بھی کافی ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اس سیکشن میں سٹوڈنٹ ایٹ لیسٹ آپ نے جرنل پارٹ کو لازمی اچھے طریقے سے پرپیر کر کے جانا ہے جو ایم ایس کے سٹوڈنٹس ہے اسی طرح کا حصہ جو بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے جو بھی گائیڈنس جو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کو بھی ایک بکوی ریکومنڈ کی ہوئی ہے ہمارے چینل کو پر موجود ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ نے جتنے فارمولاز ہیں وہ آپ لوگ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہونے چاہیے ہیں چاہیے آپ ایم ایس کا دے رہے ہیں بی ایس کا دے رہے ہیں آپ کی جتنے بھی فارمولاز ہیں میت کی ہیں فیزکس کے ہیں یہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہون تاکہ کیونکہ کلکولیٹر آپ کو الاؤڈ نہیں ہوگا اور اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے پھر ماں پر جی ہاں سوری پیاس کے ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کلکولیٹر کچھ questions کی جیسی میں نے آپ کو جو book recommend کی تھی journal part کے لیے آپ اس میں بھی دیکھیں گے کافی سارے questions سے جو ہیں وہ بڑی statements والے ہیں جو میں نے آپ کو book بتائی ہوئی ہے جو سورنٹس نئے دیکھ رہے ہیں چینل میں ان کو بھی بتا جاتا ہوں کہ میں نے کون سے book بتائی تھی آپ لوگوں کو پہلے جی ہیں تو سورنٹس میں نے آپ لوگوں کو یہ website بتائی تھی getbooklet.p آپ لوگ اس کے اوپر جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا پیاس ms booklet اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو اس کے اوپر تمام تر details جو ہیں وہ آ جائیں گے پیاس ms fellowship کے حوالے سے اور اس کے اندر بڑے important practice mcqs دیئے ہیں آپ لوگ paper میں بھی یقیناً اس طرح کے mcqs دیکھیں گے اس طرح کی statements والے دیکھیں گے کہ جس style میں اس میں mcqs given ہے اسی طریقے سے ہی آپ اپنی جو آپ کا paper ہوگا آپ لوگ اس میں بھی دیکھ رہے ہوں اسی طرح سے جو bs کے students ہیں ان کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ پیاس bs booklet لکھا آپ اس کو جا کے خود ہی دیکھ لیں خود ہی check کر لیں یہ ان students کے لئے especially میں ان کو بتا رہا ہوں جنہوں نے practice کرنی ہے یا جو بار بار کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی practice book بتائیں ہم نے جو ہے ہم تاکہ اب دن کم ہے تو آپ لوگ اگر ابھی بھی ان کو لے لیتے ہیں تو آپ لوگ easily جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ preparation کر لیں گے کیونکہ ایک دن میں یہ لوگ gliver کر دیتے ہیں آپ کے home address پہ تو جن student کی preparation نہیں ہے ان کو تو میں recommend لازمی کروں گا کہ آپ لوگ لازمی اسی سے at least ایک دفعہ ضرور practice کر کے جائیں تاکہ آپ لوگ paper میں at least پریشان نہ ہوں کہ کس طرح کے یہ question آ چکے ہیں paper میں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو students یہ کہہ رہے ہیں کہ اب test کب ہوگا test انشاءاللہ بہت امید ہے کہ یہ جو عیدہ آ رہی ہے جو ہماری عیدالعظہ آ رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ within 10, 15, 20, 25 days اتنے دنوں کے اندر test متوقع ہے کہ یہ bs کا بھی اور ms کا بھی test جو ہے یہ دونوں test ہو جائیں گے دوسرے اس لئے اپنی تیاری پوری رکھیں اور full preparation سے دیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھ important points کہ آپ لوگ نے اس test کو easy یا light نہیں لینا کہ آپ کہیں کہ جب paper آئے گا دیکھی جائے گی یا کر لیں گے اچھی سی preparation کریں انشاءاللہ آپ preparation کر کے جائیں گے آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا پیاس کا test easy ہوتا ہے جب ہمارے time پر بھی جو ہے وہ اتنا difficult نہیں تھا مطلب کہ easily اگر آپ کی preparation اچھی ہے تو آپ لوگ easily clear کر سکیں اس test کو تو اس ورنٹس میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں تیاری کریں چیزی اگر پھر بھی کوئی confusion ہے تو آپ لوگ مجھے ping کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمارا official جو instagram کے id ہے everglades academy.p اسی طریقے سے آپ everglades academy لکھیں گے اور ساتھ میں dot pk لکھ دیں گے تو یہ وہاں پر ہماری official id آجائے گی اس کو بھی follow کر لیں کیونکہ وہاں پر میں important updates upload کرتا رہتا ہوں تو وہاں سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ادھر کوئی آپ کا important question ہو تو آپ message کر دیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جلدی reply کر دوں کیونکہ بہت زیادہ hundreds of messages ہوتے ہیں تو تھوڑا سا delay ہو سکتا ہے تو I would appreciate کہ آپ لوگ تھوڑا سا تو شوینٹ اگر آپ کا اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی question آپ نیچے بھی comment کر سکتے ہیں تو شوینٹ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ